ایک دادا تھے جنہیں اپنے بیٹے اور پوتے کی یاد آئی اس لیے وہ رمضان میں آخری عشرے میں ان کے پاس قصبے میں گئے جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کا تھڑپاک استقبال کیا اور جب اس نے اپنے تین پوتوں کے بارے میں پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا بیٹا سو رہا ہے درمیانی بیٹی اپنے کمرے میں اپنے فون کے ساتھ وقت گزار رہی ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا ٹیلیویجن دیکھ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے دادا عشر کی نماز کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے پوتے ان کا استقبال کر رہے ہیں اس نے ان سے کہا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے سور الاسر کو ایک سو مرتبہ پڑھا لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی جیسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ انسان اصل میں کس طرح شدید خسارے میں ہے مزید یہ کہ اللہ تعالی نے اس سے قسم کھائی پھر اس نقصان سے بد جانے والوں کو چار خوبیوں کے ساتھ نکال دیا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی سے تلقین کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے ایک برف بیشنے والے کو یہ پکارتے ہوئے پایا اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگل جائے مجھ پر کھونے سے رحم کرو اس نے لوگوں سے اس لیے التجاہ کی کہ اس کا مال جو اس کا سرمایہ تھا پگل جائے گا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ کھو جائے گا گویا پانی جو ایک کترہ کترہ کر کے گر رہا تھا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا پھر میں نے صورت الاسر کی قسم سمجھائی تو میرے پودے اس دنیا میں تمہارا سرمایہ تمہاری عمریں ہیں اور جو لمحہ گزر جائے وہ پھر واپس نہیں آئے گا اور تم میں سے ہر ایک کا سرمایہ پگل جائے گا اب آپ کو اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ گزارنے والوں میں شامل ہونے کی برکت دی ہے تو کیا یہ حق ہے کہ ان کی مبارک آیام سے نیکیوں کا فائدہ نہ اٹھائیں اور انہیں سونے اور کھیل کود میں گزاریں اور خسارے والوں میں سے ہو جائیں ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو تم سے تمہارا سرمایہ تم سے تماشا میں چوری کرتے ہیں نہ کہ اللہ کی یاد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتات میں انہوں نے اپنے دادا کی بات سمجھ لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ پچھلے دس دنوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی کریں گے اور وہ نیکی کرنے کی نمونہ بنیں گے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تلقین کریں گے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھیں گے تاکہ پگھل نہ جائے اور نقصان اٹھانے والوں سے دور رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سمجھ لے این ل